حضرت صاحب میرے محسوس سال میں تھوڑا سا مسئلہ تھا تھا تھوڑا نہیں کافی مسئلہ تھا میری ساس اور نندنی چاہتی تھی کہ میرا گردہ سے تو انہوں نے ہم پہ کافی تویز بغیرہ بھی کیے تھے وہ جو ہے آپ گرکت سائی کرتے ہیں تو وزن کے نیچے سے نکلتے ہیں حقیوں کو بھی پڑھوائیں اور دوسرا اکیس بار صرف اس مٹھی بار چاول کے اوپر آپ کم از کم پانچ ساتھ ہر حال میں کریں ایسے غیبی نظام چلیں گے ایسے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے غیبی نظام چلیں گے حضرت صاحب میرے محسوس سال میں تھوڑا سا مسئلہ تھا تھا تھوڑا نہیں کافی مسئلہ تھا میری ساس اور نندنی چاہتی تھی کہ میرا گردہ سے تو انہوں نے ہم پہ کافی تویز بغیرہ بھی کیے تھے وہ جو ہے آپ گرکت سائی کرتے ہیں تو وزن کے نیچے سے نکلتے ہیں تو حضرت صاحب دو مسئلے ہیں کہ میری نندے جو ہے نا شادی شدہ تھے اور انہوں نے گر پہ قبضہ کیا جا تھا تو آپ جس میں وہ لاس time پہ نند پہ جائی ہے نا تو اس نے مجھے چیننگ دیا ہے کہ دس سال بار جو ہے نا تمہارا اور تمہارے بچوں کا کیا حشر ہوتا ہے یہ دیکھنا اور میں اور میرے بچے کس منظر پہ پہنکے ہیں یہ بھی تم دیکھو گی تو مجھے اس بات سے بڑی پریشانی ہے کہ وہ جادو ٹونے بھی کرتی ہیں حضرت بھی بہت ہے تو پریشانی مجھے بہت ہے دوسرا جو ہے مسئلہ وہ میرے سسرال میرا غربت بہت ہے والدائن کی طرف سے میں بلکل ٹھیک ہوں ادھر سے مجھے کافی سپورٹ ملتی ہے لیکن سسرال والے جو ہے نا ان کی نسلوں سے غربت چلی جا رہی ہے تو حضرت صاحب یہ پانچی نسل جو ہے نا وہ میرا بیٹا ہے تو خدا کے لیے ان کے غربت کا جو خال لینہ تو وہ ختم ہو جائیں اگر کوئی بد دعا ہے یا کوئی جادو ٹونوں کے اثرات ہیں تو میں ساتھ نسلوں کی معافی مانگتی ہوں کچھیں نسلوں جو ان کی ہیں تو صرف میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائیں غربت ختم ہو جائیں اور ہم پہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں وہ سب انہیں پر پلٹ جائیں اگر آپ نسلوں کی غربت ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو لاکھوں پڑھیں لاکھوں پڑھیں اور باقیوں کو بھی پڑھوائیں اور دوسرا اکیس بار صورت عزاجہ نسل اللہ صبح شام پڑھیں دوسرا ایک مٹھی بھر چاول لے لیں اور صرف اس مٹھی بھر چاول کے اوپر تین بار صورت قریش پڑھ کے ٹوٹا کچھا چاول ہو پرندوں کو ڈال دیں یہ عمل تین آپ کم از کم پانچ سات ماہ کریں اور مستقل کریں چھوڑے نہیں ہر حال میں کریں ایسے غیبی نظام چلیں گے حضرت صاحب جب سے میری ملاقات ہوئی ہے پندران دسمبر دوزار بیس میں میری ملاقات ہوئی تھی آپ سے اس کے بعد میری زندگی اس قدر بدل چکی ہے نا گار میں کہ اللہ کا لاکھنی پروروں شکر میں ادا کرتی ہوں لوگوں کو دیتے بھی یاد ہوتی ہیں حضرت صاحب میرا نمبر نہیں ملتا تھا وہ بھی پورے خاندار نے اسے ٹرائی کی تو وہ مجھے ملاقات کا قائم کسی کا ملاقات مجھے انہوں نے دیا تھا پندران دسمبر دوہزار بیس بس اس کے بعد پھر آپ کی زندگی بدل گئی جی بلکل حضرت صاحب بہت اللہ تعالی کی کرامات ہوئی ہیں مجھ پہ کرامات ہوئی ہیں جو شخص یہ عمل کرتا ہے تو انگری پاتا ہے عزت دولت پاتا ہے کرزے اترتے ہیں رسک ملتا ہے صحت ملتی ہے اور اللہ شان و شوقت آنکھوں سے دکھاتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے یہ عمل کرنے والا نہ کبھی پشمان ہوا ہے نہ پریشان ہوا ہے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا بہت دکھ مسائل مشکلات میرے حضور نے فرمایا جب بھر میں جا اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے اس کے جسم پہ لباس پہ حالات میں تونگری دیکھی مالداری دیکھی اور اس نے آکے عرض کیا کہ میں نے اب تو اتنا ملا ہے کہ پڑوسوں کو دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں اور پہلے عالم یہ تھا کہ میرے پاس فقر فاقہ غربت اور تنگ دستی تھی اب میں لوگوں کو دیتا ہوں میرے پاس کئی واقعات ہیں کئی واقعات ہیں واقعات در واقعات ہیں مدینہ مناورہ میں ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑے آئے تھے تو یہاں کی منڈی کی سبزیاں جو گلی ہوئی گری ہوئی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے لاتے تھے اور بعض اوقات لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور بعض اوقات سبزی نہیں ہوتی تھے اور فقر اور غربت کی عمومی چونکہ فضا بھی تھی لیکن ان کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھے اور میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد نبی میں آتے ہیں تو سعودی رب کا بڑا نوٹ پانچ سو کا ہے پانچ پانچ سو والوٹ نکال نکال کے چھپ کر کیسے مٹھی میں دے رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے خود بتایا کہ انہیں کسی نے بتایا تھا ان کے خاندان کو کہا سارا گھر یہ عمل کر رہا تھا اور اس کو عمل کو کرتے کرتے اللہ کا نظام بدلہ رب نے تونگری برکت دولت عزت وسط اور آفیت کے دروازے کھول دی مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہنے لگے اتنے ملین ہیں اتنے ملینوں کے ملین ہیں کیا کروں بتائیں آپ کہاں خرش کروں پڑے ہیں میں خرش کروں کہیں کس جگہ لگاؤں مجھ سے مشورہ کرنے لگے کہنے لگے دبائی میں میرا کاروبار ہے بہت بڑا بجنس ہے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے یہ پیسے کہاں لگاؤں اس کی مشکلیں بعض اوقات فقر اور فاقہ غربت اور تنگ دستی اس کا جو نقصان فقر فاقہ غربت تنگ دستی کا جو نقصان ہے مجھے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جو سلام اور کل ہو اللہ یہ پا گیا وہ سب کچھ بنا گیا ادھر بنانا ہے ادھر بچانا ہے اگر بنایا اور بچانا پھر بھی نقصان اور اگر بچ گیا بچے گا تو وہ جو بنائے گا ہے ہی نہیں تو بچے گا کیا سلام اور اخلاص سے بنانا ہے پانا ہے ملنا ہے سلام اور صورت اخلاص سے بہت ملتا ہے اس کی مسلسل مشک کریں اس کی مسلسل مشک کریں نیچے والے حال سے جائیں اوپر سلام کل ہو اللہ اوپر سے نیچے سلام کل ہو اللہ حال کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں سلام کل ہو اللہ اور یہ تصور کریں کہ میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں یہ تصور کریں یہ مشک کرتے رہیں ایک فیدہ یہ ہوگا مشک ہو جائے گی دوسرا فیدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے میرے بندے میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں اللہ یہی سے آپ کے گھر میں برکت دولت وسیع کرنا شکر کر دے گا ایک دفعہ سلام ایک دفعہ کل ہو اللہ پڑھ لے تیرے گھر میں تونگری تیرے گھر میں رزق تیرے گھر میں عزت تیرے گھر میں صحت اور کرزے اتر گئے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا گھر میں رحمت برکت اور آفیت آ گئی آ گئی بس اس کی مشک کر لے اور یہی سے مشک کرنا شروع کر دے اور مشک میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دے چھوٹی دعا مانگیں چھوٹی مدد آئے گی بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی پھر سنیں ذرا چھوٹی دعا مانگیں گے چھوٹی مدد آئے گی بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے میرے گھر والوں کو دے دے اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے بڑی دعا مانگیں ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں اللہ سے درخواست کریں اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور کل ہو اللہ ہے یہ گھر میں ایسے برشیں کر دیتی ہے تونگری کی ریس کی صحت کی برکت اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیجئے اللہ حافظ